شالوم ہمارا ایمان پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے ایمان اکل کے خلاف عمل میں لائے جاتا ہے ایمان اور اکل کا میدان امارکہ مختلف ہوتے ہیں دوسرا گنتیوں اس کا چوتھ حباب اس کی اچھارویں آیت کے مطابق ایمان اندیکھی چیزوں کو ماننا ہوتا ہے کہ گویا وہ ہیں اور اسی طرح عبرانیوں گیاربیں باب میں بھی کہا گیا ہے جبکہ اکل منطق اور دلیل پر بات کرتی ہے لیکن کلام الہی میں ایمان اور اکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایمان اکل کے بنا نہیں قائم ہو سکتا اگر آپ کو گزشتہ باب کی جیووشن یاد ہو تو اس میں شروع ہی میں یشیو سے فریسی اور صدو کی ایک نشان مانگتے ہیں اس کے مسیحہ ہونے کے لیے اس کے سچے ہونے پر ایک نشان مانگتے ہیں اور یشیو ان کو جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں کہ جب شام میں سرخی دیکھتے ہو تو تم سمجھ آتے ہو کہ اب موسم صاف رہے گا لیکن اگر صبح کو سرخی دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ آج تپان آئے گا تم آسمان کی صورت سے تو موسمی تبدیلی سمجھ لیتے ہو لیکن زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کرتے لیکن برے اور زناکار لوگوں کو یونہ کی نشان کے سوا کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا ان آیات میں جن کو میں نے ابھی ری فریس کیا ہے یشیو اکل کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں اور اکل کے استعمال کو برا نہیں کہتے اور نہ ہی ایمان کے معاملے میں اکل کو استعمال کرنے سے رکھتے ہیں کیونکہ ان آیات میں یہی یشیو کا مطلب ہے یشیو نے فریسیوں اور صدوقیوں کو برے اور زانی بھی کہا اس سے مراد یہ تھی کہ وہ یشیو کے مسیحہ ہونے کے بارے میں سب کچھ حاصل کیے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اس کا یقین نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ مزید نشان مانگتے ہیں یشیو نے اپنے لوگوں کو اپنی دلہن اور اپنے آپ کو دلہا کہا ہے اور مطلب 25 باپ کے مطابق یشیو جب دلہے کے روپ میں آتے ہیں تو اس کے لوگ اس کو اپنے دلہا کے روپ میں قبول نہیں کر سکتے اسی طرح لوکہ 14 باپ میں بھی جب اس کے اپنوں کو شادی کی زیافت میں بلائی جاتا ہے تو اس کے اپنے شادی کی زیافت میں نہ جانے کے بہانے بناتے ہیں یہ بہانے بنانا اور شادی کے لیے تیار نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے دلہے سے وفادار نہیں ہیں اور ان کے دل میں کوئی اور ہے اس طرح وہ دلہن یا وہ لوگ برے اور زانی کہلاتے ہیں اسی وجہ سے یشیو کو سمجھ کے ساتھ قبول نہ کرنے والوں کو برے اور زانی کہا گیا ہے لہٰذا اس ساری تمہید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یشیو، عقل اور ایمان دونوں ہی کی بات کرتے ہیں لیکن چونکہ برے اور زانی لوگوں کے دماغ، معوف یا فالج زدہ ہو چکے ہیں اس لیے وہ عقل سے دشمنی کرتے ہیں دوسرا گرنٹیوں اور تیسرا باپ اس کی چودویں آیت کے مطابق کہ ان کے دماغ سخت ہو گئے ہیں اسی طرح کی باتیں مزید پہلا تمہتیس اس کا چھٹے باپ اس کی پانچویں آیت میں اور پھر رومیوں پہلا باپ اس کی اٹھارویں آیت میں بھی ملتی ہیں عزیزو، اصل میں عقل کے خلاف ایمان کو ثابت کرنے والا فلسفہ مغربی ہے جس میں سب سے بڑا کردار ارستو نے نبھایا لیکن چونکہ ہم بائبل یا عبرانی فلسفے کی یا لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا لٹریچر یا فلسفہ مغربی نہیں بلکہ مشرقی ہے لہٰذا آج جب مطی سطر میں باپ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس تمہید میں کہی گئی ساری باتیں یاد رکھے گا کیونکہ یہ باپ ایمان کے لیے بولتا ہے اور ابھی یہ بات میں آپ کے سامنے ثابت کر چکا ہوں کہ یشو ایمان کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں اقل برابر شامل ہوتی ہے مطی سطر میں باپ کے شروع میں ہی یشو تین شاگردوں کے ہمرا پہاڑ پر مجود ہوتے ہیں اور شاگرد خدا کی نہیں یشو کی بھی نہیں بلکہ اپنی مرضی کو لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خداوند اور یشو کی مرضی کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خداوند کو شخصی طور سے جانتا اور پہچانتا ہو اس پر مکمل طور پر ایمان رکھتا ہو ورنہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنا پائے گا ورنہ وہ اپنے آپ کی میں نہیں مار پائے گا کیونکہ ہم نے کل مغرور اور گھومنڈ کے بارے میں بھی سیکھا تھا کہ خدا کو مغرور اور گھومنڈی انسان پسند نہیں لہذا ایک ایمان رکھنے والا کبھی بھی اپنی مرضی نہیں چاہے گا پھر بطور ایماندار ہمیں خداوند کے ساتھ میر ملاب روز رکھنے کی ضرورت ہے یعنی ہمیں خدا کے ساتھ دعا کے ذریعے ملاقات روزانہ کرنی ہے تب ہی ہمارا ایمان طاقتور ہوگا اور ہم ایمان کے بارے میں کبھی بھی ناکامیاب نہ ہوں گے اور اپنی ایمان سے پہاڑوں کو بھی ہٹا سکیں گے پھر ہمیں اپنے بین بھائیوں کے لیے یعنی اپنے ہم ایمان بھائیوں کے لیے بھی دنیاوی طور پر ٹھوکر کا باعث نہیں بننا جیسے یشو نے اپنی بابت اور اپنے شاگردوں کی بابت کہا کہ ہماری وجہ سے کوئی ٹھوکر نہ کھائے لہٰذا ہمیں ملکی اور قانونی حدود کو بھی ماننا ہے اور ان کی مطابق عمل کرنا ہے جیسے پہلا کرنکیوں اس کے چودمیں باپ اس کی پندرمی آیت میں لکھائے کہ میں عقل سے بھی گاؤں گا اور روح سے بھی یہاں روح ایمان کی نمائنگی کر رہی ہے کیونکہ روح نظر نہیں آتی آج ہم ذرا سوچیں کیا ہمارا ایمان رائے کے دانے کے برابر ہے کیا ہم اپنے ایمان میں یشو کے دیئے ہوئے اختیار میں ناکام تو نہیں ہوتے اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے جیسے یشو اپنے شاگردوں کے ایمان کو بڑھانے کی تربیت کرتا ہے ویسے ہی وہ میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلا ناغہ دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اختیار میں کبھی بھی ناکام نہ ہوں جیسے شاگرد بدرور نہ نکال پانے کے وقت اور آج کے بہت سے خادم ناکامیاب ہو جاتے ہیں ان سورات اور باتوں پر گور کیجئے اور میں دعا گو ہوں کہ خدا مند میں آپ کا آج کا دن بھی مبارک اور بابردہ ٹھہرے آمین اسلامت رہیں